اب شیخ کمار کی گوڈ نیوز نکل کے گائز صاحب نے آ چکی ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سب سے پہلے اپڈیٹ یہی پہ دیکھنے کو ملے گی ابھی ہمارے پاس سیڈ سے بڑی اپڈیٹ نکل کے سامنے آ چکی ہے ابھی شیخ کمار کے فینس ہو جائیے خوش کیونکہ رات سے آپ کافی زیادہ نا خوش ہے اور سیڈ ہے اور ایسے میں گائز اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیا ہوا ہے تو یہاں پھر گائز آپ کو پاتا ہے کہ ابھی شیخ کمار کا الیمنیشن ہو چکا ہے اس کو باہر کر دیا گیا ہے لیکن بھائی صاحب جیسے باہر ہوتے نا اس کے دس سے پندرہ گھنٹوں کے اندر اندر بارہ سے پندرہ گھنٹوں کے اندر اندر انٹریویو کیا جاتے ہیں اور وہ انٹریویو ابھی تک نہیں ہوئے ہیں اور ابھی شیخ کمار بگ بوس کے سیٹ کے اندر ہے گھر سے باہر آ چکے الیمنیشن ہو چکے جو گھر کا سیٹ لگایا گیا ہے جس میں گھر والے رہتے ہیں وہاں سے باہر چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن سیٹ کے اندر ہے مطلب گھر سے باہر بھی کچھ روم بوم بنائے جاتے ہیں وہاں پر ابشیق کمار کو رکھا گیا ہے یعنی کہ ابشیق کمار کو اپنے ریال گھر جا پھر ہوتل میں بھیجا جاتا ہے وہاں پہ نہیں بھیجا گیا اور نہ ہی انٹریویو کے لیے میڈیا کو بلائے گیا تو یہ چیزیں کلیر ہو چکی ہے کہ سلمان خان آج ویکنڈ کا وار شوٹ کرنے والے ہیں رات کو ابشیق کمار کو کنفیشن روم میں بلائے جائے گا وہاں پہ سلمان خان اس کی گلتیاں اس کی کلیپنگ جو بھی ہے وہ دکھانے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ پرووکنگ کی گئی ہے اس کے ساتھ جو بلی کیا جا رہا ہے اس کو لگادار پوک کیا جا رہا ہے وہ چیزیں سلمان خان اس پر باتچیت کرنے والے ہیں اور سمرت کو بھی دکھانے والے کہ سمرت کتنی گدی طریقے سے پرووکنگ کرتا ہے اور اس نے جو چیزیں کی تھی رجائی پھیکنا گلاس لگانا ہے نا وہ چیزیں کی تھی اور انکیتہ لکھنڈے کو بھی بتایا جائے گا کہ انکیتہ لکھنڈے نے جو اپنی کیپٹینسی میں ابھی شک کو باہر کیا ہے تو انکیتہ لکھنڈے نے جو سائیڈ لی تھی ایشا اور سمرت تھی وہ کہنا کہ غلط تھی کیونکہ سمرت بھی تو وہی چیزیں کر رہا تھا تو سمرت کو کیوں نہیں بولا گیا تو یہ چیزیں بڑی اپڈیٹ نکل کے سامنے آئی اور سب سے پہلے سب سے پہلے میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو میں نبھارا ہوں اور اسی بات پر فولو کر لیجئے گا کیونکہ آگے بھی اپڈیٹ آنے والی ہے اب فائنل اپڈیٹ کیا ہے ابھی شک کمار کو گھر نہیں بیجا گیا ہے جو اس کا اصلی گھر ہے وہاں نہیں بیجا گیا ہے سیٹ پہ رکھا گیا ہے وہاں پر اس کو بولا گیا ہے کہ آپ تھوڑا ریشٹ کیچئے ہاں سلمان کھان آئیں گے اس کے بعد ساری چیزیں ہوں گی وہ ریشٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد سلمان کھان آئیں گے ویکنڈ کا وارشوٹ کریں گے پھر ابھی شک کمار کو گنفیشن روم میں لائے جائے گا وہاں سے پھر ری اینٹری کروائی جائے گی گھر میں اور ابھی شک کمار سوری بول کر معافی مانگ کے کیونکہ دیکھو یار گائز پتہ بات کیا ہوتی ہے انسان کو خود ریلائز ہونا چاہیے ابھی شک کمار کو ریلائز ہے اور وہ سوری گلتی مانگتا وہ نجر آ رہا ہے ویسے بھی شو کی ٹی آر پی گری ہوئی ہے اور اسی شٹنٹ کا فائدہ اٹھا کر میکر سے وہ کہی نہ گئی ٹی آر پی بٹورنا چاہتے ہیں جو ابھی شک کے ساتھ انہوں نے الیمنیشن اس کا کیا ہے آج کی اپیسوڈ میں الیمنیشن دیکھو گے سب سے پہلے اپ ڈیٹ دوں گا اور ایسے میں خوش ہو جائی ہے بہت سیڈ ہو لیے اب آپ کو سیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کنفرم بتا دیا ہے ابھی شک کمار کی انٹری ہونے جاری ہے وہ بھی سلمان خان کے ہاتھوں سلمان خان سائیڈ لیں گے ابھی شک کمار کا اور پھر انٹری کروائیں گی کیا بولیں گے آپ کومیٹ بوکس میں جروع بتائیں اور بتائیں گے کومیٹ بوکس میں کتنے یادہ خوش ہیں کیسی لگی اپ ڈیٹ اور یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا فالو بھی کر لیجئے گا ملتے ہیں خوشی دیر میں